اسلام علیکم ایبریوان امید کرتی ہوں سب لوگ اتحاق ہوں گے آج آج میں بہت امپورڈنٹ بات آپ لوگوں سے کرنے والی ہوں اپنے دل کی بات اور وہ یہ ہے کہ میں بہت سیڈ ہوں آج ہم لکرلی کرائیڈ تو اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کو میں بہت بہت پیار کرتی ہوں جس کو میں نے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا آج وہ میرے سے دور جانے والی ہے تو یہ سنگلاسیز بھی میں نے آج میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے بات کروں گے بکوز ایف ای ریمووڈ تو میرے آنکو میں آرڈی ڈیرز ہیں آئی وز لیٹرلی کرائنگ تو اگر بھی اس کو ریمووڈ کروں گی تو وہ جو چیز ہے وہ مزید آپ لوگوں سے بات بھی نہیں کر پاؤں گی بکوز میں بہت جلدی اٹیچ ہو جاتی ہوں تو میں بات کر رہی ہوں اپنی جس چیز کے بار میں میں بات کر رہی ہوں وہ میری گاڑی ہے جس میں میں اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہوں آج اس کے ساتھ جو ہے وہ میرا لاسٹ ڈے ہے ہم نے اس کو سیل آؤٹ کر دیا ہے را فور ہے میرے پاس میں آپ کو دکھاؤں گی میری گاڑی بھی جیپ ہے میرے پاس را فور میں نے اس کو تقریباً 2014 میں لیا تھا جب میں نے اپنی جوب سٹارٹ کری تھی اور میری شادی بھی 2014 میں ہوئی تھی تو میری ہسمنٹ ہی گفٹیڈ میان مائی برڈ دے اور انہی دنوں میں میں نے جوب بھی سٹارٹ کی تھی تو میرے پاس کار نہیں ہوتی تھی بہت مشکل ہوتی تھی جوب پہ جانے کے لیے سو انہوں نے میرے لیے یہ بائی کی تھی 2014 میں end of December like that تو جب یہ میں نے لی تھی لینے سے پہلے ہم لوگوں کی بہت جو ہے نا آرگیمنٹ بھی ہوتی رہی بکوز ہی وانٹیڈ می تو بائی فور چونر تو مجھ کو وہ پسند نہیں تھی مجھے یہ تھا کہ مجھے را فور ہی چاہیے اور وہ بھی جیپ چاہیے اور وہ بھی وائٹ کلر میں چاہیے تو ہم دنوں کو ہم لوگوں کو ان دنوں میں کوئی ایسی گاڑی بھی مل نہیں رہی تھی ملتی تھی را فور تو کسی اور کلر میں ملتی تھی بات مجھے وائٹ ہی چاہیے تھی اور جیپ ہی چاہیے تھی جو پرانے سٹائل کی تھی مطلب 2011 اور 2012 جو ہے وہ وہ موڈل جو تھا مجھے وہ ہی چاہیے تھا مجھے وہ پیارا لگا تھا میں نے اس کو ایک دو بار دیکھا روڈ پہ جاتے ہوئے تو مجھے وہ تھوڑی اٹریکٹیو لگی میں نے بولا مجھے وہ ہی چاہیے وہ تھوڑی ایسی گاڑی ہے مجھے ایک بار دیکھنے سے اس سے اتنی اٹریکشن ہوگی تھی کہ مجھے وہ ہی چاہیے تو جب میرا من کسی چیز پیار جاتا ہے تو پھر مجھے وہ ہی چیز چاہیے ہوتی ہے تو میرے حسمن نے بہت کوشش کی مجھے کنونس کرنے کی ایک بار ایسا ہوا کہ ہم نے فورچونر کے لیے جو ہے وہ ایڈوانس بھی دے دیا لیکن میں اگری نہیں ہوئی اور ان کو جو ہے وہ ایڈوانس بھی چھوڑنا پڑا میری وجہ سے تو میں نے بولا مجھے وہ ہی چاہیے تو ایک دن ایسا ہوا ایسے میں بہت دکھی تھی کہ گاڑی کیوں نہیں مل رہی ہے اور مجھے پرابلم ہو رہا تھا جوب کے لیے بھی ایک دن سیڈنی جو ہے نا ہم لوگوں کو ایک ایک ایڈ دکھی اور میں ہزبین ہی ٹول می کہ چلو گاڑی دیکھنے کے لیے جانا ہے اور ہم لوگ بڑے خوشی خوشی گئے لیکن مجھے شور نہیں تھا کہ مجھے گاڑی پسند آجے گی اور رات کا ٹائم تھا تو آپ ایک چلی صحیح طرح سے چیک بھی نہیں کر سکے کیونکہ ہم لوگوں کو سیکنڈ ہائنڈ لینی تھی تو اچھے سے آپ چیک بھی نہیں کر سکتے اور رات کا ٹائم تھا بہرین میں گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت جلدی سہل ہو جاتی اور ٹائوٹا تو بہت ہی جلدی سہل آؤٹا ہو جاتی ہے تو ہم لوگ گئے ہیں رات کے ٹائم مغرب کے بعد ہم نے ایک بار گاڑی کو دیکھا گاڑی بالکل کلین تھی کوئی لیڈی تھی جو ڈرائب کرتی تھی ڈاکٹر تھی کوئی تو بہت کم چلی ہوئی تھی and it was in excellent condition باہر سے اندر سے ہر چیز perfect تھی بہت کم چلی ہوئی تھی جو کہ میری husband جو ہے وہ بہت چوزی ہیں وہ ان ساری چیزوں کو بہت خیال رکھتے ہیں تو ان کو بھی گاڑی پسند آگی اور اسی ٹائم ہم لوگ ان کے ساتھ done کیا اور میں بہت خوش ہوگی کہ الحمدللہ جو میں نے چیز چاہی تھی اور جیسی چاہی تھی مجھے وہ مل گئی تو اس کو میں نے تب سے لے کر اب تک میں اس کو اپنی جاپ کے لیے use کر رہی ہوں یا جہاں بھی مجھے جانا ہوتا ہے یہ مجھے بہت help out کرتی ہے اچھے میں بورے میں میں نے اس کو بہت پیار سے رکھا ہوا ہے میری husband بھی بہت کیار کرتے ہیں sometimes ہم لوگوں کو جو ہے بڑی کیونکہ میں joint family میں رہتی ہوں تو بڑی family ہے کہیں جانا ہوتا ہے trip پہ تو میں یہ use کرتی ہوں اس میں اچھا خاصا سامان آجاتا ہے کیونکہ اس کی جو ڈکی ہے وہ بہت بڑی ہے تو مطلب بہت ہی convenient car ہے چلانے میں بھی بہت مزا آتا تھا مجھے اس سے بہت پیار ہے sometimes میری husband نے یہ بھی بولا کہ اس کو sell out کر کے کوئی اور لیلتی ہے I said no مجھے یہی چاہیے مجھے جب تک ہوں میں میں یہی رکھوں گی مجھے نئی چیزوں کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہوتا جب مجھے attachment کسی چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے then I don't need anything like کوئی بھی new مل جائے یا اس سے زیادہ اچھی مل جائے مجھے وہی چاہیے ہوتی ہے لیکن آج کچھ ایسا ہے کیا بھی مجھے اس کو سیل آٹ کرنا پڑا ہے میں کیوں اس کو سیل آٹ کر رہی ہوں میں اس لیے اس کو سیل آٹ کر رہی ہوں because I'm moving to Canada میں آپ لوگوں سے پہلے بھی بولا تھا کہ میں کینیڈا کے لیے جو میں نے apply کیا تھا میرا ویزا approve ہو گیا سب کچھ ہو گیا ہے تو کیونکہ آگست میں میں ابھی fly کرنے والی ہوں میری ٹکیٹ بھی بک ہو چکی ہے تو فنڈس کی ضرورت پڑتی ہے ظاہر میں میں سٹڈی ویزا کے لیے جا رہی ہوں مجھے فنڈس کی ضرورت پڑے گی وہاں پر اپنے ایکسپنسز کو مینٹین کرنے کے لیے اور یہاں پر اتنا زدہ فنڈ آپ کو کرنی پاتے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے میرے ایسے جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہاں اس طرح کے جو ایسیٹس ہیں جو میں نے ٹائم کے لیے رکھے ہوئے تھے اس کو میں ایک ایک کر کے بھی نکال رہی ہوں تو انہیسے میں سے یہ سب سے پیاری اور سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جس کو میں نے آج دو ہے وہ نکال دیا ہے آج اس کی ownership جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اس کی ہونرشپ جو ہے کسی اور کے نام آج ہو چکی ہے اس کو آج میں نے کسی اور کو ہنڈ آور کر دینا ہے I'm so attached with my car اور ابھی بھی میں جا پہ جا رہی ہوں ابھی میں نے سٹاپ نہیں کیا بکوز نیکسٹ منتھ میں نیکسٹ منتھ میں جو ہے وہ کینیڈا کے لیے میری ٹکٹ ہے تو ون منتھ کے لیے میں جو اپنے ہزبنڈ کی گاڑی یوز کروں گی یا جیسے بھی کر کے منیز کروں گی بات اس کو آج دینا ہے مجھے تو میں نے جو چکے کیونہ میں اپنی یہ چیز کے بارے میں آپ لوگوں سے ذکر کروں کیونکہ میرے جیسے بہت سارے اور لوگ ہوں گے جو ایسے چھوٹی چھوٹیا امونٹ کٹھا کر کے جو ہے وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں بڑی مشکل سے خود کما کر اور اس کے بعد ایسی ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں کہ آپ کو ان پیاری چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کیونکہ میں چلے جاؤں گی تو اس کا کوئی یوز نہیں ہے اور دوسری چیز کے مجھے فنز بھی چاہیے تو یہ ایک اچھا مونٹ مجھے اٹلیس دے دے گی تو الحمدللہ اتنا مجھے ہے کہ جس کے پاس جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں میرے ہزبین کے بیسٹ فرینڈ ہیں بہت اچھے دوست ہیں تو اٹلیس یہ کسی سیف ہینڈز میں جا رہی ہے تو اس چیز کا مجھے ہے اس چیز کے لیے میں خوش ہوں کہ چلو ٹھیک ہے کسی کے ایسے پاس جا رہی ہے جو کہ ہمارے آس پاس ہی ہے تو میں اس لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہی ہوں تاکہ میرے جیسے اور لوگ بھی ہیں جو تھوڑا لو فیل کریں گے تو اٹھلیس دیو لوگ کے وہ خالی اکیلے نہیں ہیں ہم اور بھی لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ فیس کرتے ہیں تو چیزیں تو بنتی رہتی ہیں اگر آپ کی اتنی حمد ہے تو آپ پھر بنا لیتے ہو آپ میں اتنی قابلیت ہے تو وہ چیزیں پھر بن جاتی ہیں باقی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدلللہ میں پھر بہت ساری چیزوں کے لئے اپنے اللہ کے شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ سیف ہی میرا میرا میری انکم کا زریعہ یہ بنتی رہی ہے میری جواب کا زریعہ تھا میرے کبھی امی کے گھر چلی جاتی تھی کبھی گھومنے چلی جاتی تھی کبھی کیاف کو لے چلی جاتی تو بہت ساتھ دیا اس گاڑی نے میرا دیا اور آج اس کو میں کسی اور دینے جا رہی ہوں تو میری دعا ہے کہ جس کے پاس بھی جا رہی ہے اس کے پاس بھی بلکل ایسے ہی رہی جیسے میرے پاس رہی تھی پورفیکٹ کنڈیشن میں انشاءاللہ تنگ نہ کرے اور بس اس کے لیے بھی دعا اس کے لیے بھی اور میں آپ لوگوں کو اپنی گاڑی بھی دکھاؤں گی باہر سے بھی اندھر سے آپ لوگ میرے ساتھ دیکھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس جیپ جس کو میرے میرے ازبین نے بہت اچھے سیکلین ہر لیہا سے اچھے طریقے سے رکھا ہوگا اور باہر سے بھی اتنی ہی clean ہے تو چھوکے اللہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ ہم لوگ وہاں جائیں گے وہاں پر سٹل ہو کر بھی ہم لوگ لے لیں گے انسان ایک ساتھ رہے یہ زیادہ important ہے تو چیزے بن جاتی ہیں تو بس اتنا ہی یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد بس یہ اپنی ایک جیسے لوگ ہیں جو لو فیل کرتے ہیں اپنے چیزوں کو یا پیاری چیزوں کو نکالنے کے بعد ان لوگ کے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان ساری پروسس سے گزرتے ہیں تو don't feel low motivate رہو اور لگے رہو انشاءاللہ جو چیزیں ہمارے پاس یہاں پر ہیں انشاءاللہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ آگے جائیں تو وہاں پر جا کے بھی ہمارے نصیب میں ہو جائیں گی اگر ہم لگے رہیں گے کوشش کریں گے تو لوگ بلکھل فیل نہیں کر نا دکھ تو ہوتا ہے جیسے بھی مجھے ہو رہا رونا بھی آجاتا یہ ساری چیزیں کسی کسی ساتھ اٹیشمنٹ ہونا چاہے وہ چیز ہیں انسان جو بھی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس چیز کا احساس دلاتی ہے تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں باقی لوگ فیل نہیں کرنا موٹیویٹ رہنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا میرے لئے میں آپ کو اپنی گاڑی دکھاتی ہوں یہ رہی میری پیاری سی گاڑی را فور میں اور رزوان اکسر پیار سے اس کو لادو کہتے ہوتے ہیں تو آج ہماری لادو وہ ہم سے دور جا رہی ہے کسی اور کے پاس تھوڑے دن پہلے میرے برادر ان لاؤ کی شادی تھی دو تین دن موسیقی